15 جولائے کو سکول نہیں کھل سکتے اور میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں بھی جیٹ جو ہے وہ 15 آگست ہے جو ہر سال ہمارا ہوتا ہے 15 آگست کو کھولنے کا جو اس کیلنڈر ہی ہے ہمارا ہوتا ہے اگر اس وقت حالات بہتر ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنا خطرہ نہ ہوا جو اس وقت ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کھول کے دکھائیں گے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی میرے اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے فورٹی ٹو نیوز کی یہ خبر سنی جس کے اندر وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مرادراز کا انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے اسکول کھولنے سے متعلق بڑے اعلانات کر دیئے ہیں اسکول کھولنے کے حوالے سے وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز کے اہم اعلانات آپ نے سنے ان کا کہنا تھا کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو پندرہ اگل سے اسکول کھول دیں گے اگر حالات بہتر ہوئے یعنی کرونا وائرس اگر ختم ہو گیا پندرہ اگل سے پہلے تو پندرہ اگل سے اسکول کھول دیے جائیں گے پنجاب کے اندر اس کے علاقہ ان کا کہنا تھا کہ ایک دم ساری کلاسز کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی اگر پندرہ اگل سے پہلے پہلے اگر حالات صحیح ہو گئے کرونا وائرس ختم ہو گیا تو اسکول کھولے جائیں گے لیکن ایک ساتھ ساری کلاسز کو نہیں کھولا جائے گا بلکہ کچھ کلاسز کو کھولا جائ گا اور وہ بھی ایسو پیس کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ضروری کلاسز لگانے کے اجازت ہوگی یعنی پہلے جو مرحلہ ہوگا کرونا وائرس اگر پندرہ اگر سے پہلے ختم ہو گیا تو اس سے پہلے جو پہلے مرحلے کے اندر کلاسز کھولی جائیں گی وہ ضروری کلاسز ہوں گی یعنی جو امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوں گی ان کی صرف کھولی جائیں گی سارے اسٹوڈنٹس کی کلاسز نہیں کھولی جائیں گی اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک کلاس کے اندر بیس بچے جو ہیں وہ بیٹھ سکیں گے اور وہ بھی ایسو پیس کے ساتھ تو کلاسز جو امپورٹنٹ ہوں گی وہ کھولی جائیں گی اور ایک کلاس کے اندر بیس بچے بیٹھ سکیں گے اور وہ بھی مکمل ایسو پیس کے ساتھ ماسک لگا کے اور اسکول عملہ بھی ماسک سنیٹائزر اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ اسکول کھولے جائیں گے اور ضروری کلاسس لگائی جائیں گے اور ایک کلاس کے اندر بیس طلبہ جو ہیں وہ صرف بیٹھ سکیں گے اور وہ بھی مکمل ایسو پیس کے ساتھ اور اگر حالات پندرہ اگز سے بہتر ہوئے تو پھر یہ اسکول کھولے جائیں گے ورنہ پندرہ جولائی سے کوئی بھی اسکول پنجاب کے اندر نہیں کھولے جائیں گے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے کیسز مزید بڑھ رہے ہیں اور دن بعد دن دھائی لاکھ سے زیادہ کیس پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں اور جب ہم نے اسکول کھولے تھے تو تو تب جو ہے وہ تھوڑے کیسز تھے ہم نے اسکول بند کر دیتے لیکن اب تو کورونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو پندرہ جولائے سے اسکول ہم نہیں کھول رہے اور پندرہ اگس سے پہلے پہلے اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں یعنی کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے تو پندرہ اگس سے جو ہے وہ ضروری کلاسز لگائی جائیں گے اسکول کھولے جائیں گے اور ایک کلاس کے اندر بیس بچے صرف بیٹھیں گے اور مکمل ایسو پیس کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے آج کی نیوز ہے وزیر تعلیم ڈاکٹر مرحادرات پنجاب کی جو وزیر تعلیم ہیں ان کے حوالے سے تو مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز اسکول کھولنے کے حوالے سے یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے کالیجز کھولنے کے حوالے سے کوئی بھی مزید اپڈیس آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر مل جائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا راہ ہے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کھولنی چاہیے یا نہیں کھولنی چاہیے آپ کی ذہن میں کیا چل رہا ہے کس ضروری اقدامات کے ساتھ تعلیمی دارے کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات